نمشکار جسمیرکیشن چینل پہ آپ سب بہنوں کا پیار برا سواگت ہے فرینڈز آج ہم آپ کے لیے یہ سندر سی کیپ بنانے جا رہے ہیں ہمارے ایک بیور ششوہ شرما نے ہمیں سینڈ کی ہے پک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیم کیپ چاہیے سیم کلر چاہیے کیونکہ ہم بنا نہیں پا رہے ہیں کہ ایک ایسے بنانی ہے اور ہم نے نیچے سے ہی سٹارٹ کر کے بنانی ہے ہم نے نٹی چینل پہ دیکھا ہے اوپر سے سٹارٹ کر کے بنائی گئی ہے بٹ آپ نیچے سے ہی سٹارٹ کیجئے پھر اوپر کو جائیے پھر بنائیے تو ہمیں کوشش کریں گے کہ ایسی ہی کیپ بن جائے اور کلر بھی ہم سیم جوج کریں گے تو اگر آپ اس کیپ کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو جرور دیکھنا ہم کوشش کریں گے اور بنائیں گے جے ایک لیڈی نے پہنی ہوئی ہے جے لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں بوائز بھی پہن سکتے ہیں لائٹ کلر میں بنائیں گے تو بوائز بھی پہن سکتے ہیں کلر کمپینیشن لڑکوں کے لیے تھوڑا گری وائٹ پینک ایسا چل جاتا ہے پینک تو چلو نہیں چلتا گری�도 کسی اور کلر میں بھی منا سکتے ہیں باند کلر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت صندر بنتی ہے جنس کے لئے بنائیں بنا نیسے تو ہم لڑکیاں کے لئے گلر کے لئے بنائنے جا رہے ہیں اس کے کتنے پھندے لئے ہیں اور ایک کلر ہمیں مل گئے ہیں یہ دیکھئے ایک یک کلر ہے اور ایک یک کلر ہے اور ایک یک کلر ہے تو تین کلر ہے تین کلر سے ہی ہم یہ بنی ہے بیس اس کا بلو کلر کا ہے تو بلو کلر سے ہی ہم بنائیں گے اور اس میں جو سلائیاں جوج ہوتی ہیں نا وہ سرکولر سلائی چلے گی سرکولر اس میں کوئی سلائی نہیں کرنی چاروں طرف راؤنڈ گھومے گا تو اس کے لیے سلائی کون سی لینی ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ سلائیاں کون کون سی جوج کر سکتے ہیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے پھرنڈ یہ تین کلر سے ہم بنائیں گے اس کیپ کو کیونکہ سیم کلر ہمیں بولا گیا ہے تو سیم کلر ہی بنانے جا رہے ہیں اب یہ بیس کلر رکھیں گے نیچے بورڈر بنیں گے بورڈر ہم کیسے بنیں گے وہ ہم آپ کو بتا رہتے ہیں جو دیکھئے پھرنڈ ہم دس نمبر سلائی سے بنیں گے اور ایٹی فندے ڈال لیں گے جیسے ہم فندے ڈالتے ہیں سیمپل جو چین ادھر آئے تو وہ فندے ہم ڈال لیں گے ہم ایسے بھی فندے ڈال سکتے ہیں ایسے نی میں رکھئے اور ڈالتے جائیے سیمپل فندے ڈال لیں گے لیکن اے ٹو تھریڈ سے فندے ڈال لیں اے ٹو تھریڈ ہے ادھر وان ہے تو ہم ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ایسے ویسے بھی دیکھئے دو پیس ادھر رکھنے ہے وان پیس ادھر رکھنا ہے اور ایسے کریں گے تو اے فندے ڈال جائیں گے جیسے دیکھئے ایسے تو دو جو چین ہوتی ہے نا دو پیس ایک طرف ہوتے ہیں ایک ایک طرف تو بڑے اچھے سے اے جو نیچے کی لائن ہوتی ہے نا وہ بڑے اچھی سی بڑھ کے آتی ہے تو ہم ایسے ایٹی فندے ڈال لیں گے اور نائن نمبر پہ بنائیں گے بھول کے حساب سے بھی دیکھ لینا اگر بہت پتلی بھول ہے تو دس نمبر پہ بنائیے اگر ورد مان کی سیمپل فور پلائی کی بھول ہے تو نائن نمبر سے بنائیے تو جیسے ہی ہم فندے ڈال اگر ایسے فندے ڈال لیں گے جا دوسرے تکے سے ایسے ایسے ٹھیک ہے تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ایسے کریں گے تو دیکھئے ایسے سیدھا آ رہا ہے اب ایک بیک سائیڈ ہے جیسے ڈال لیں گے تو ایک بیک آئے گی تو بیک سائیڈ سے ہم نے ایک اُلٹا فندہ بننا ہے ہے نا اگر بیک سائیڈ دکھ رہی ہے اُلٹے ادھر سیدھے ہیں تو ادھر ہم نے ایک اُلٹا فندہ بننا ہے پھر ایک سیدھا فندہ بننا ہے پھر ایک اُلٹا تو ایسے ہم نے ایٹی فنتوں کو بورڈر بننا ہے سیدھا اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا تو ایسے ہم نے ایک پوری سلائی اُلٹے سیدھے کی بنانی ہے اور دوسری طرف سے بھی اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا بنتے ہوئے ایک بورڈر کی پٹی بنا لینی ہے ویسے یہ جو ڈیزائن ہے سرکولر سلائی سے بھی بنتا ہے اور چار سے سلائی سے بھی بنتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایسے جو ہوتی ہیں سلائیاں دونوں طرف اس کے ایک ہوتے ہیں نوک تو اے چار سلائی لے کر بھی ہم بنا سکتے ہیں سرکولر سلائی سے بھی بنا سکتے ہیں اور جو ڈیزائن بنائیں گے وہ تین سلائی سے بنائیں گے تو اوہ اپنی مرجی ہے آپ نے کیسے بنا رہا ہے ہم نے اس سے پہلے جو دیکھئے ایک کیپ ٹرائی کی چھوٹی سی بی بی کی جب ہم نے ایک کیپ بنا لی تو ہمیں پتا چلا کہ ایک کیپ کیسے بناتے ہیں تو ہم نے پھر کیا کیا نیو بورن بی بی کی کیپ بنا دی سندر لگ رہی ہے یہ جو ہم نے پیس لیے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے 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 فندوں کو ہم نے بنا ہے ایسے کر کے چھوٹی سی بنا دی لیکن جو پک میں ہے وہ تھوڑی بڑی ہے اور تین کلر کی ہے تو ہم وہی سیم بنائیں گے ٹو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں ون کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی ہے تو اس کا بھی دیکھئے ہم نے جو نیچے بورٹر بنا ہے تھوڑا ہیلتی بورٹر بنا ہے جو فندے ڈال لے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک بورٹر بھن دیا تو فرینڈز ہم نے کیا کیا ہم نے دو سلائیوں پہ ہی بورٹر بھن دیا یہ دیکھئے دو سلائی پہ ہم نے کیا کیا دو چار چھے ہے نا یہ ایٹی فندے ہیں دیکھ لیجئے آپ کی سکرین پہ آئیں گے ہے نا ایٹی فندے ڈال لے چھے سلائی بنائی اب ہم دو سلائی اس کلر کی بنانی ہے ریڈ کی بیج میں اس کے بعد ہم نے ایک ڈیزائن کو سٹارٹ کرنا ہے بنانا جہاں جیلو لگایا ہے تو ہم نے لگائیں گے نیکسٹ کلر جو لگا رہا ہے بلو لگا رہا ہے نا پہلے یہ بلو لیکن ہم نے یہ جیلو لگا دیا تو پہلے ہم اس کو بنیں گے سیمپل دو سلائی تو جو ایک سیدھا فندہ ہے اس کو ہم اس سے بن لیں گے سیدھا ہے نا اور ایک فندہ بنیں گے اُلٹا اسی سے یہ دیکھیں اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا تو اے ہم نے بورڈر بن رہے ہیں بورڈر کی دو سلائی اور دے دیں گے ایک لائن سی بنانے کے لئے جو دیکھیں سیدھے پہ سیدھا اُلٹے پہ اُلٹا ایک دو لائن جبنائیں گے ایک ادھر ایک بیک سائٹ سے جو دیکھیں اتنا بورڈر ہم نے بن لیا ہے دو سلائی اس کے اُپر ہم پھر سٹارٹ کریں گے اس کو بنانا تو کیسے بنائیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو سٹارٹ کریں گے پہلے ہم اس کو کیونکہ دو سلائی میں بنا ہے تو جب اس کو جھوڑیں گے تو جہاں بورڈر کی اس سلائی کریں گے اب ہم نے سرکولر سلائی لگانی ہے اس میں تو ہم پورے فندے اس سلائی میں لے آئیں گے جہاں پھر ہم فور سلائی میں فندے ڈال لیں گے تو چلو ہم سرکولر میں ہی ڈال کے آپ کو دکھانے کے لیے بتا دیتے ہیں اگر جو میری بہنیں ہیں ان کے پاس سرکولر سلائی نہیں ہے تو آپ جیسے ایک سلائی ایک چار سلائی ہوتی ہے نا تو تین سلائی میں فندے ڈال لیجئے ایک بار ایسے پھر جہیں سے سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بیچ میں ہی سرکولر بتا دیتے ہیں بیچ میں ہی ہم جے بھی بتا دیتے ہیں تو جو اویلیبل ہے سلائی آپ کے پاس اسی سے آپ کام چلا لیجئے دیکھئے ہم ان فندوں کو ادھر لے آئیں گے ہم نے بارڈر آسانی سے بن لیا کوئی پرابلم نہیں آئی ایک سلائی آ بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں آپ دیکھئے ایک بچے ہوئے فندے ہیں تو ہم تین سلائی میں ڈال رہے ہیں چوتھی فورت سلائی سے ہم اس کو بننا سٹارٹ کریں گے جے جوڑے فور سلائی ہی ملتی ہے نائن نمبر لیجئے دس نمبر لیجئے گیارہ نمبر لیجئے تو ایسے جے دیکھئے ہم نے ڈال لیا ہے تو اب ایک گلائی آ جائے گی ایسے ہے نا یہ رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے اب گلائی کے حساب سے ہم نے بننا ہے تو ہم نے جے دیکھئے اے فندے ڈال لے تھے نا اس میں جے بھی ہم سرکولر سلائی میں ہی چاہے آپ اس میں ڈالیے پھر آگے کو گھما لیں گے چاہے آپ دوسری سلائی میں ڈالیے فندے جے ایسی ہے تو ایسی میں ڈال لیتے ہیں چلو فور سلائی ہے سرکولر تو آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ سرکولر میں ڈالنے سے پورے فندے کور ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری سلائی سے بننا سٹارٹ کر دیتا یہ دیکھئے تو ہم نے اے تین سلائی میں سیدھی سلائی میں ہم نے ایسے تو اے تین سلائی میں ہم نے ڈال لیا اور ایک دیکھئے گلائی آئے گی اور پھر ہم اکٹھا فورت سلائی سے آپ بننا سٹارٹ کریں گے تو ہم فورت سلائی سے سٹارٹ کرتے ہیں بننا ایسی ہی ایک اور دیکھئے ایسی ہی ایک اور سلائی ہے اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بننا نیکسٹ ثرید سے جے دیکھئے فرینڈ یہ رائٹ سائیڈ ہے نا تو ہم چار سلائی سے بھنیں گے جا سرکولر سے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو دیکھئے ادھر ہے تھریڈ سیدھی سائیڈ ہی ہے تو ہم نے اب بلو کلر سے بھننا ہے اس سے تو ہم کیا کریں گے ایک فندہ ابھی اس کو جوڑا نہیں ہم نے تو ہم نے ایک فندہ اس کا بھننا ہے سیدھا ایسے سیدھا فندہ بھننا ابھی سٹارٹ کیا ہے جب ہم واپس آئیں گے تو اس کو جوڑیں گے ساتھ میں ایک سیدھا فندہ بھننا پھر ہم نے اُلٹا اُلٹی طرف اس کو اُتار دیا اس کو پھر بھننا ہے جب ہم نے او بھننا تو اس کو پھر بھننا ہے بھن لیا اب اس کو اسی میں سے ہی واپس آ جائیں گے ایٹ ایٹ فندوں کے ساتھ سے ہم نے ڈیزائن بنانا ہے تو واپس آگے اس کو پھر سلیپ کیا اور نیکسٹ فندے کو بھن لیا ایسے بھن لیا پھر جہیں سے واپس آگے واپس آ کر اس کو سلیپ گیا اور اس کو بھن لیا پھر واپس آگے اور ہم نے ایک پھر سیدھا فندہ سلیپ کرنا ہے دوسرا فندہ ہم نے بھننا ہی ہے کیونکہ بھننا ہوا ہے تیسرے فندے کو بھی بھن لینا ہے ایسے تین بھنے تین سے ہم واپس آگے واپس آئے اس کو ہم نے سلیپ کر لیا اور دو فندے سمپل ہم نے بھن لیے ایسے ہے نا بھن لیے اب پھر جہیں سے واپس آ جائیں گے واپس آ کر ہم اس کو پھر سیدھا سلیپ کریں گے تین فندے ٹوٹل بھنیں گے دو اور تین اور فورت فندہ بھی بھن لیں گے تو ایسے ہم نے اے فورت فندہ بھی بھن لیا پھر ہم جہیں سے واپس آ جائیں گے اور اس کو سلیپ کریں گے پہلے فندے کو نہیں بھننا ہے باقی تین فندوں کو بھنیں گے ایسے بھن لیا پھر وہیں سے واپس آگے واپس آ کر ہم نے اے چار فندے ہیں پھر پانچ بھننے ہیں تو ہم نے اس کو سلیپ کر لیا اور دو تین چار اور آگے والا پانچ پانچ فندے ہم نے بھن لی ٹھیک ہے جہیں سے پھر واپس آگے واپس آ کر ہم نے اے چاروں فندے پھر بھننے ہیں پہلے کو اتار لیا دیکھئے اتر گیا فندہ پہلے کو جو ادھر سے سیدھا بھنا اس کو سلیپ کر لیا باقی فندوں کو بھن لیا ایسے کرتے کرتے ہم نے آٹھ فندے بھننے ہیں کتنے بھننے ہیں آٹھ فندے تو پہلے سیدھا سلیپ کیا پھر دوسرا بھنا پھر تیسرا بھنا چوتھا پانچ بھان اور چھے ماں فندہ بھی بھن لیا تو سکس فندے ہم نے بھن لیا اب آتے ہیں بیک سائیڈ میں پھرسٹ فندہ اتارا اور باقی فندے جتنے بھی ہیں اُلٹے بھن کے ہم نے ریڈی کر لیے پھر واپس آتے ہیں واپس آ کر کیونکہ ہم نے ایٹ فندے بھننے ہیں دو چار چھے ایک اور بھننا ہے سات واپندا تو ہمیں سارے فندے بھنتے ہیں تین چار پانچ چھے اور سات سات بھن لیے ابھی ہم نے آٹھ بھننے ہیں پھر ہم واپس آگے واپس آتے ہوئے ہم نے پھر اس کو بھننا ہے پورے کے پورے فندے واپس آتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھئے فرسٹ فندہ سیدھا بھنا دو تین چار پانچ چھے اور سات یہ ساتوا فندہ ہے سات اور ایک فندہ اور بھن لیا کتنے ہوگے آٹھ تو آٹھ فندے ہم نے بھن لیا ہے جب آٹھوا فندہ بھنا وہیں سے ہم واپس آجیں گے دیکھئے ابھی ہم نے جہاں گلائی میں جوڑا نہیں ہے تو ہم نے اپنی نائن نمبر کی سلائی لگا لی کیونکہ یہ ہماری دس نمبر کی سرکولر ہے تو آپ موٹی سلائی بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ ابھی موٹی سلائی اتنے فندوں میں رکھ سکتے ہیں پھر واپس آگے اس فندے کو سلپ گیا بھنا نہیں پھر واپس آ کر ہم نے پورے فندے بھن لی جتنے ہمارے پاس تھے ایسے پھر سیدھی سائیڈ آگے ہم سیدھی سائیڈ آ کر جے آٹھ فندے ہمارے ہوگی یہ دیکھئے دو چار چھے آٹھ آٹھ فندے ہم نے پورے بھنتے ہوئے واپس جہاں تک جانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے وہ دکھاتے ہیں تو ہم آٹھ فندے بھن لیں ایسے یہ دیکھئے آٹھ فندے ہم نے بھن لیا اب ہم نے پھر ایک فندہ اے والا بھننا ہے یہ دیکھئے یہ تو ہم نے بھن لیا ہے اب آگے کا ایک فندہ بھننا ہے ایک فندہ بھننا ایسے وہیں سے پھر ہم واپس آگے اور اس کو واپس بھن لیا پھر سیدھی طرف کیا اور اس فندے کو سیدھا سلپ کیا اور دوسرے فندے کو بھن لیا تو جیسے ہم نے جہاں پہ بھنا سیم جہاں بھنا ہے ایک بار اور بتا دیتے ہیں اس کو سلپ کیا اس کو بھن لیا پھر واپس آگے جہاں سے اور اس کو سلپ کیا اس کو بھنا اور تیسرے کو بھن لیا جیسے پھر واپس آگے اس کو سلپ کیا دو فندوں کو بھن لیا پھر واپس آگے اس کو سلپ کیا اس کو بھنا تیسرے کو بھنا جیسے ایسے جیسے ادھر بھنا اور چوتھے فندے کو بھن لیا چار ہوگے تو ہم نے آٹھ بھننے ہیں تو ایسے ہی پھر واپس آگے پہلے کو سلپ گیا دوسرے کو بھنا تیسرے کو اور چوتھے کو پھر واپس آگے فرسٹ فندہ سلپ گیا اور باقی فندے ہم نے ایسے بھن لیا چار اور ایک اور آگیا پانچ ایسے آگیا کے بڑھنا ہے پھر واپس آگے واپس آ کر اس کو پہلے کو سلپ کرنا ہے باقی فندوں کو بھننا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آپ ایسے ہی آگے آگے بڑھتے جائیے فندے بڑھاتے جائیے اور بھنتے جائیے آٹھ آٹھ فندوں کے ساتھ سے ڈیزائن ڈالنا ہے یہ دیکھئے فرنٹ آٹھ فندے ہم نے پھر پھول لیا آٹھ ہی ایسے بھنے تھے آٹھ ہی در بھنے اب جو یہ آٹھ فندے بھنے ہیں ان کو پھر دوبارہ وہیں تک واپس آنا ہے ہاں نا توکہ اُلٹی سلائی تو ہم نے بنا لی تھی لیکن اب ہم نے واپس آنا ہے ایسے اور آٹھ کے آٹھ فندے ہم نے بھن لینے ہیں جب آٹھ فندے بھن لیں گے ہم جیسے اے بھنے اب آگے کا فندہ آٹھ فندے ہم نے پھر بھننے ہیں دیکھئے سرکولر سلائی ہے فور تو کئی بر اتر جاتا ہے چار سلائی ہے نا اب دو چار چھ سات اور ایک فندہ اور آٹھ فندے ہم نے ٹوٹل پھر ایسے ہی بھننے ہیں جیسے ہم نے اس میں بھنے ہیں جیسے جے بھنے ہیں ویسے اب پورے آٹھ آٹھ فندوں کو ایسے اینڈ تک ہم نے بھننا ہے تو پھر ہم ایک فندہ ہی بھنیں گے ایک فندہ بھنا واپس آگے واپس آگے ایک کو تو بھننا ہے پہلی بار پھر واپس آگے اب نہیں بھننا اب سلپ ہی کرنا ہے پھر آگے کو بھننا ہے جب آگے والا بھنیں گے تو واپس آئیں گے واپس آ کر اس کو سلپ کریں گے سلپ کیا تو پھر لاسٹ والا بھنا ایسے پھر واپس آئے تو سیدھا فندہ سلپ کیا اور ایک یہ بھنا اور ایک ساتھ والا ہے ایسے اگ سے آگے آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمارے اے فندے آگے آٹھ آٹھ کے ساپ سے بھنے جائیں جے دیکھئے فرینڈ ہم نے اے پورے پورا بھول لیا ہے ایک پیس جے بنا ہے ایک دو تین پھر آٹھ آٹھ کے چار پانچ چھ سات پھر آٹھ اور اے نو نائن اور اے ٹین ٹین کے لاسٹ میں ہم آگے ہیں تو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں آٹھ آٹھ فندے بھننے ہیں تو آگے آگے بڑھ رہے تھے اب سرکولر ساپ سے ہی چلے گا جے دیکھئے دو فندے بچے ہیں اس کو بھی بھول لیا اب پھر بیک سائٹ کو آئیں گے اور اس کو بھنیں گے پورے فندوں کو پھر واپس آئیں گے اور ان پورے فندوں کو آٹھ تک بھنیں گے ایک بچہ ہے نا بھی یہ دیکھئے یہ لاسٹ والا بھی بھن لیا جب لاسٹ والا بھنا تو ایک بار اور لائن آئے گی کیونکہ بھنا ہے تو واپس تو آنا ہے اس لیے ہم واپس آگے ہیں یہ دیکھئے واپس آگے اب پھر واپس جائیں گے اور آٹھ آٹھوا جو فندہ بھنا تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہی اس لیے ہاں کمپلیٹ ہو گی یہ دیکھئے یہ کمپلیٹ ہو گیا جب اب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب یہ جڑ جائے گا آپس میں ایسی اب جڑے گا ایسی ایسی دی سائیڈ ہے پہلے ہم تھریٹ ادھر کر لیتے ہیں جو دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس سے فندے ڈال لے تھے یہ نیچے ہے جہی نشانی ہے اس کو آپس میں جہاں تک جوڑیں گے بورڈر سوئی سے باقی جو اے راؤنڈ بھون چکے ہیں ہم ہمارے پاس اے تھریٹ ہے اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے ہم نے وائٹ کلر لگانا ہے وائٹ کلر سے بھونیں گے جیسا ہے بھونہ ہے سیم لیکن کیسے جو ہمارے اے آٹھ بار بھونہ ہے لائنیں آٹھ سلائی ان فندوں کو ہم اٹھائیں گے کیسے یہ دیکھئے جیسے اے لائن ہے یہ بھی لائن ہے تو ہم اے چاہے ڈبل اٹھا لیجئے ایسے ڈبل چین دکھ رہی ہے چین سے ہم اب وائٹ کلر سے فندہ اٹھائیں گے ایسے وائٹ کلر لگائیں گے اور بھونیں گے ایک اور یہ دیکھیں آپ سمیں جڑ بھی گیا پھر دوسرا فندہ اٹھائیں گے آٹھ فندے اٹھانے ہے ایک دو تین چار پانچ جی سات آٹھ جی ہے فرسٹ فندہ فرسٹ لائن جی ہے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ریڈ کے اوپر سے تو جہاں سے ہم نے اے فندہ اٹھانا ہے ایک سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہوتا ہے پھر ٹھیک ہونے لگتا ہے کہ فندے دکھنے لگتے ہیں اب آگے کا فندہ اٹھانا ہے جے والا اس کو ہم بائٹ کر لیں گے دو پھر آگے کی چین اٹھانی ہے تین پھر آگے کی چار پھر آگے کی پانچ پھر آگے کی چھے پھر آگے کی سات اور یہ لاست والی آٹھ تو آٹھ ہم نے فندے اٹھا لیے ہیں جے دیکھئے اب یہ آٹھ فندے اٹھائے ہیں ہم نے تو جہیں سے پھر واپس آ جائیں گے یہ تھریڈ جہیں پہ ہے یہ دیکھئے یہ جہیں پہ تھریڈ ہے لیکن ہم واپس آ جائیں گے ایسے واپس آگے اور ان فندوں کو ایٹ فندوں کو ہم نے بوننا ہے دو پہلا فندہ ہم نے چھوڑ دینا ہے پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر شے پھر سات جو آٹھمہ فندہ ہے ہمارا وہ پہلے ہم اس کے ساتھ بائنڈ کر لیں تاکہ وہ تھریڈ نکل نہ جائے ایسے ریڈ کے ساتھ ہی ہم نے بائنڈ کر لیا ہے نا اب ہم نے سات فندے بھنے ہیں دو چار چہ سات اب جو ایک فندہ ہے نا جے ہمارا آٹھمہ آٹھمہ اور جو بھنا ہوا ہے نا چھوڑا تھا اس کے ساتھ اس کو دو کا ایک کریں گے ایسے اور دیکھئے یہ جڑ گیا ہے آپ اس میں اب یہ سرکولر سلائی پہ چلے گا دو پہ بھی چل جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بیچ میں دیکھئے سپیس جادہ ہے جہی سے واپس آ جائیں گے واپس آ کر ہم پھر ان فندوں کو بھنیں گے تو پہلا فندہ نہیں بھنیں گے باقی فندے بھنیں گے دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ دیکھئے آٹھ فندے ہم نے اٹھائے تھے آٹھ فندے ہم نے بھول لیا پھر واپس آ جائیں گے اُلٹی سائیڈ میں اُلٹی سائیڈ میں واپس آئے ہیں بیک سائیڈ میں تو دو تین چار پانچ چھے سات جب آٹھوہ فندہ بنیں گے تو ان فندوں میں سے ایک فندہ لے لیں گے جو فرسٹ ہم نے بنایا تھا سب سے پہلے تو جہی بنایا تھا تو اس فندے کو ہم اس کے ساتھ جوئنٹ کر لیں گے ہے نا ایسے جو دیکھئے بس اتنی سلائی کرنی ہے آپ نے جب قیب کی تو دو کا ایک کر دیا ایک وائٹ اور ایک بلو اے بلو ہم نے فنش کرنے ہے باری باری سے اب اے آٹھ فندے پھر بول لیے اب واپس آئیں گے اور واپس آ کر پھر ہم اے آٹھ فندے سیدھے ہی بڑھیں گے پہلا اُتار لیں گے دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ کے آٹھ فندے ہم نے بول لیے ہے نا جو دیکھئے اب پھر واپس آئیں گے اور جہاں سے ایک فندہ لے گے اور وائٹ تو پھر واپس آتے ہوئے ہم یہ فندہ ہمارا گر گیا ہے دو چار چھے سات اور آٹھ ہاں یہ گر گیا تھا اب پھر واپس آئیں گے تو ایٹ ہی فندے وائٹ بونیں گے دو تین چار پانچ چھے سات اور جہ آٹھ ماں فندہ ہے اور اس کے ساتھ کا ہے تو ہم کیا کریں گے بلو اور وائٹ دو کا ایک تو ایسے کرتے کرتے اپنے پورے فتے ایسے ہی بونتے جانا پھر سیدھا سلپ کیا باقی فندے بون لیے بون لیے پھر واپس آگے واپس آ کر پھرسٹ فندہ سلپ کرنا ہے نہیں بوننا ہے دو تین چار پانچ چھے سات اور دونوں بلو اور وائٹ ہوگے آٹھ تو آٹھ فندے ہم نے پھر کر دیئے کیونکہ بلو والے دو کا ایک کیا ہے یہ دیکھئے لائن سی آئی ہے لائن بنے گی پھر ہم نے فرسٹ فندہ نہیں بوننا ہے باقی کے سیون فندے بون لینے ہیں ایسے پھر واپس آنا ہے جب تک ہمارے وہ ڈیبی کے فندے ایٹ فینش نہیں ہوتے تو وہاں تک بوندے بوندے جے دیکھئے وائٹ اور جے دونوں کا ایک کر دیا ابھی تین فندے اور بچے ہیں وہ بھی بوننے ہیں تو پھر واپس آگے ایسی دس رپ کیا اور باقی کے فندے بون لینے جے دیکھئے پھر واپس آگے اور جے فندے ہمارے اسی پہ ہے واپس آگے پھر ان کو ہم نے بوننا ہے ایسے اس وائٹ کو اور بلو کو دو کا ایک ابھی دو فندے اور بچے ہیں مطلب چار سلائی اور بچی ہے ابھی پھرنے والی تو ایسے ہی بوندے بوندے ان فندوں کو بھی ہم فینش کر دیں گے اور ادھر سے دیکھئے ایسے ہی بوندے جائیں گے جہاں پھر آٹ لائنے ہو جائیں گی ایک دو تین چار پانچ چھے کیونکہ دو فندے ابھی بچے ہیں تو وہ بھی سلائی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں جہاں ہم نے دو کا ایک کر لیا ہے اب جیسے ہی دو کا ایک ہی اب واپس چلے جائیں گے واپس جا کر ہم اسی آٹھ فندوں کو بونے کیونکہ ہمارے آٹھ پروپر فندے اب ہو گئے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو آٹھ فندے ہو گئے تو ہم نے اے جہاں سے فندے اٹھائے تھے ہے نا اور اے جوائنٹ ہو گیا آپس میں گلائی آگئے جہاں تک سلا جائے گا اس کے بعد اب پھر واپس آنا کیونکہ آٹھ فندے ہو گئے تھے تو ہم نے واپس آ جانا تو اے پیس ہمارا بن گیا ہے پورا ٹوٹل اس لائی ہماری پوری وائٹ کی پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے جہاں سے فندے اٹھانے پہلے جہاں سے اٹھائے تھے اب جہاں سے کیسے ہم نے آٹھ فندے اٹھانے ہے لائنیں دیکھ رہی ہیں چین ایک دو تین ایک جے والی دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو آٹھ بھی لائن اے جو سنگل دیکھ رہی ہیں اب اس کو ہم نے اٹھانا ہے ایک پھر دوسری دو پھر تیسری چار اور تین پھر یہ والی چار پھر پانچ پھر چھے پھر سات اور اے لاسٹ والی آٹھ آٹھ جے والی تو ہم نے آٹھ کے آٹھ فندے اٹھا لیے جیسے ہی فندے اٹھائے ان کو ہم سیدھا بنیں گے جہاں سے ایک فندہ سلیپ کریں گے باقی فندے آٹھ سیدھے بنیں گے ایک دو تین ٹوٹل تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ان کو نہیں بنیں گے بس انہی آٹھ فندوں کو بننا ہے ان کو چھوڑ دیں گے چھوڑ کر پھر واپس آ جائیں گے اور انہی آٹھ فندوں کو بنیں گے دو تین چار پانچ چھے سات اور ایک اور ایک بلو والا دنوں کا ایک کریں گے ایسے بس اب ان آٹھ فندوں کو جیسے اے بننا تھا ویسے ہی بنتے جائیں گے فندہ سلپ کیا آٹھ کے آٹھ فندے بن لیے تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک پہلے یہ بننا اب یہ بن رہے ہیں اس کے اوپر اور واپس آ جائیں گے اور انہی آٹھ فندوں کو بنیں گے لیکن ایک بلو کا فندہ سات میں لے کر وائٹ کے کم کریں گے جہاں پہ یہ دیکھیں وائٹ ہے تو دونوں فندے بلو اور وائٹ ادھر کم ہوتے جائیں گے دو چار چھے رہ گے ہیں دو ہم نے کم کر دیئے ہیں آہ دیکھیں ادھر آتے جائیں گے ایسے ہم نے بھونتے بھونتے پورے فندے ایٹ کے ایٹ بلو کیونکہ الگ ہے نا ایٹ ان کو کم کرتے جانا ہے ویسے سیم آٹھ ہی ہی فندے بننے ہیں یہ دیکھیں بن لیے پھر واپس آگے ایسے ہی لگ لگ پیٹرم بنتے جائیں گے تو ہم پہلے بنا لیں یہ دیکھیں اس کے پھر لاسٹ میں آگے ہیں تو دو کا ایک کر دیا ہے پھر واپس جائیں گے جب دو کا ایک کریں گے تو واپس جائیں گے اسی کے واپس جا کر پھر ہم نے وہی بنانا ہے لائن پوری کپلیٹ کرنی ہے سیدھی ایسے آٹھ کے آٹھ فندے بل لیے اب بل لیا ہے تو واپس بھی آنا ہے تو واپس آ جائیں گے کیونکہ جہاں سے ہم نے پھر فندے اٹھانے ہیں یہ دیکھیں جہاں سے white تو ہم یہ واپس آگے ہیں اور آگے ہم فندے اٹھائیں گے یہ دیکھیں آٹھ کے آٹھ پھر فندے بل لیے ہے نا اب ہم جہاں سے فندے اٹھائیں گے لیکن نا ہم ان فندوں کو تھوڑا سا دوسری سلائی میں ٹرن لے لیں گے یہ والی سلائی ہے نا جو اس میں تھوڑے سے فندے لے لیں گے کیونکہ وہاں پھر ٹائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا فندے تو ہم اس میں لے آئیں گے لیں گے والی سلائی لے لیں گے چلو چلو اتنے سے فندے اس سلائی پہ پھر لے آئے کیونکہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں نا تو اب جے دیکھئے ہم نے یہ والا جے والا بھاگ بنا ہے نا ہم نے جے ادھر سے دیکھئے دو لائنے ہم نے بھول لی ہے پھر ایک جہاں سے جوڑتے ہوئے فندے اٹھائے تھے ایک بار پھر میرے ویور کنفیوئی نہیں ہو نا دیکھئے جہاں تو ہم نے سلائی کرنی ہے کیونکہ ہم نے جہاں بھی آپ سرکلل گا سکتے تھے لیکن ہم نے تھوڑا ایجی کر دیا اب جہاں سے فندے اٹھائے پھر جہاں سے اب کہاں سے اٹھائیں گے بتائیے اب جہاں سے اٹھائیں گے جہاں سے کیسے وہی فندے اٹھانے ہے آٹھ جو ہماری چین دیکھتی ہے نا اسی میں سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہاں کہاں سے اٹھانے ہیں ایک دو تین چال پانچ چھ سات آٹھ تو ہمیں جو فرسٹ ہے نا اسی کو اٹھائیں گے یہ دیکھئے اس کو ایک انا پھر یہ چین اٹھائیں گے ادھر والی پھرسٹ والی اٹھالو یہ والی دو پھر آگے تین پھر آگے چار پانچ چھے چھے والے سات اور آگے آٹھ چھے والا تو آٹھ فندے ہم نے پھر اٹھا لی جو دیکھئے دو چار چھے دو چار چھے آٹھ جہاں تک تو ہم نے بھونا تھا اب آٹھ فندے اٹھائے ہیں تو جہیں سے واپس بھی آنا ہے تو ہم واپس آگے ہیں پھرسٹ فندہ سلپ کیا اور پھر باقی فندے ایٹ فندے بھونے ہیں جہاں آپ نے دھیان رکھنا تھوڑا سا ویسے بھی پتہ چل لی جائے گا دو چار چھے سات اور ایک جے اٹھایا آٹھ جے ہم نے اٹھائے ہیں فندے الگ سے جے ہمارے بھونے دونوں پیس ہمارے پاس ہیں اب جہیں سے واپس آ جائیں گے اور ان آٹھ فندوں کو بھونے گے اور ساتھ میں بلو والا فندہ لے کے وائٹ کے ساتھ اس کو ہم دو کا ایک کریں گے جہاں پہ اس کو اور اس کو ایسے تو اے آگے پھر بڑھتا جائے گا جہاں دیکھئے اے پیس بنتے جائیں گے آٹھ پیس دس پیس بنے گے آٹھ آٹھ فندوں کے ایک دو ابھی دو بنے ہیں تیسرا سٹارٹ کیا ہے پھر جہاں سے فندے اٹھائیں گے پھر بھونے گے جہاں سے اٹھائیں گے ایسے اٹھاتے اٹھاتے پورا راؤنڈ ہم بناتے جائیں گے وائٹ لائن کا بہت جلدی گروہ ہوتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہائے کیسے بنائیں گے لیکن جب آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر بنانے لگیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا دیکھئے پھر ادھر سے ایک فندہ ہو لینا ہے دو چار سے آٹھ ایسے ایک گلائی میں فندے ہیں ایسے آگے آگے بڑھتے جائیں گے اور پورے جہاں تک ہم فندے اٹھا کر بڑھیں گے اس کے بعد پھر آگے کا کلر لگائیں گے یہ دیکھئے فرین ہم نے وائٹ کی پوری پٹیاں الاغ الاغ سے بڑھ دی ہیں کتنی ہے جہاں سے ہم نے اے ہمارا مارک لگاتے ہیں اگر اس کو بھی راؤنڈ بڑھا ہوتا تو ہم نے بارڈر الاغ سے دو سلائیوں میں بڑھا ہے پورا اس کے بعد ہم نے چار سلائی سے جہاں راؤنڈ والی سلائی سے بڑھا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور اے دس ہے نا اے دسوہ جو ہمارا وائٹ کلر کا ہے اس کو ہم نے ابھی کور نہیں کیا کیونکہ آگے ہم نے ریڈ کلر لگانا ہے تو اس لیے ہم نے ابھی اتنا چھوڑا ہے تو ہم بتائیں گے کہ ریڈ کلر کیسے لگائیں گے تو اب ہم اے پورا کور کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ ریڈ کلر کیسے لگائیں گے جو یہ چار سلائی میں ہم بڑھ رہے ہیں ہم نے دو سلائی دوسری لگائی ہے یہ دیکھئے کیونکہ ہمارے پاس یہ سلائی گیارہ نمبر کی ہے ہم نے دس اور نو نمبر پہ بڑھنا ہے نو نمبر پہ تو ہم نے یہ لگا لی ہے سلائی اب اسی دو سلائی کیونکہ یہ دیکھئے جس سلائی سے ہم بڑھ رہے ہیں وہ یہ دنڈی والی سلائی ہے پیچھے سے کور ہے تو اس لیے ہم نے یہ لگا رکھی ہے آگے آگے جو فندے بڑھ جائے ہیں پھر اس کو آگے کر لیتے ہیں تو یہ پورا پیٹرن جو بلو فندے بچے ہیں ان کو بھی ہم بھن لیں گے یہ دیکھئے جہاں پھر ہم نے دو کا ایک کرنا ہے کرتے تھے کرتے آئے ہیں ایسے کیونکہ یہ آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھئے بڑھتا جا رہا ہے نا آگے آگے پھر اس کو نہیں بھنیں گے کیونکہ دو کا ایک کیا ہے اور ان پورے فندوں کو بھن لیں گے تو یہ الگ الگ سی پٹیاں بن جاتی ہیں آٹھ فندوں کی الگ الگ سی پٹیاں اور آٹھ دس لائی بن جاتی ہیں کیونکہ ہم جو دیکھئے اس کو ہم بھی نہ بھنے اتارا اور پھر آگے بھنا اور جہاں پہ آکے ہم نے پھر دو کا ایک کرنا ہے بائٹ اور بلو دونوں کا ایک کر دیا پھر واپس آ جائیں گے اور پھر ان پھنوں کو بھنیں گے تو ایسا کرتے کرتے ہمیں پورے بلو فتے فنش کر دیں گے یہ دیکھئے جب ہم نے دو کا جہاں ایک کر دیا بلو اور جی تو ہم نے جہاں تک پورا یہ بھن لیا ہے یہ بھاگ ہمارا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پنتے ہوئے تو راؤنڈ گھماتے ہوئے ہم جہاں پہ آگے ہیں اب جہاں پہ آئے ہیں تو جہاں سے اب کیونکہ بن چکا ہے اب جہاں سے ہم پھر سٹارٹ کریں گے تو ہم نے دو فندے بھن لیے تھے نا دو کا ایک کیا تھا تو اب ہم پھر اس کو سیمپل ہی بھننا ہے نا تو اینڈ میں جانا ہے تو ایسے بھنتے بھنتے اس سلائی کو کور کر لیں گے تو پہلے ہم اُلٹی طرف سے دو فندوں کا ایک کرتے تھے اب ہم نے ریڈ کلر لگانا ہے اور سیدھی طرف سے جہاں سے دو کا ایک کرنا ہے تو جہاں سے دو کا ایک کرنا ہے سیدھی طرف سے تو پھر ہم نے جے فندے اٹھانے ہیں جے بھی ہم نے آٹھ فندے اٹھانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اور ایک اینڈ والا آٹھ آٹھ فندے اٹھانے ہیں لیکن ہم نے ایک تھریڈ ریڈ والا لگانا ہے تو ریڈ والا تھریڈ ہم ایسے ساتھ میں لے آئیں گے اور اس سے ہم فندے اٹھائیں گے تو اگر ایک دور ہے تھریڈ تو کٹ کے لے آئے گے ورنہ اس کو بیچ میں ہی جب سلائی کریں گے تو کور کر دیں گے تو ہم نے وہیں سے لے لیا ہے پھر دوسرا فندہ اٹھانا ہے ریڈ تو دونوں کو ایسے دو چین کو کٹھا پکڑیے اور ایسے بنیے دو پھر آکے تین پھر آکے چار پھر آکے پانچ پھر آکے چھے پھر آکے ساتھ اور پھر اینڈ والا آٹھ یہ والا تو آٹھ فندے ہم نے اٹھا لیے ہیں جب آٹھ فندے ہم نے اٹھائے تو اس کو ہم نے پھر دوبارہ سے بننا ہے سیمپل بیک سائیڈ سے اب بیک سائیڈ سے کوئی فندہ نہیں کم کرنا سیمپل آٹھ کے آٹھ فندے ہم نے بھول لینا ہے کیونکہ جے فندے ہم نے اٹھائے ہیں تو یہ دیکھئے ریڈ تک ہی بنیں گے اس کو جہیں چھوڑ دیں گے پھر واپس آ جائیں گے ایک منٹ پھر واپس آ جائیں گے ہم اور ہم کیا کریں گے انہیں آٹھ فندوں کو بنیں گے لیکن اب لاسٹ میں ہم دو کا ایک کریں گے ایسے ایک فندہ سیمپل اتارا دوسرا بنہ تین چار پانچ چھے سات اور اب آٹھمہ فندہ ہے تو اس کو ہم نے ایسے سیدھا کرنا ہے ایسے دو کا ایک نہیں کرنا پہلے ایسے سیدھا کرنا ہے سیدھا کیا پھر دو کا ایک کرنا ہے وائٹ اور ریٹ دونوں کو ایسے اب پہلے ادھر کو چلا اب ادھر کو چلے گا پھر اس کو واپس آ جانا ہے بھونتے ہوئے ایک فند فرسٹ فندہ ہم نے سلیپی کرنا ہر بار دوسرا بننا تیسرا یہ سارے فندے آٹھ کے آٹھ ہم نے بیک سائیڈ سے اب سیمپل ہونے ہیں ایسے کہنے کا مطلب ایک بار بیک سائیڈ سے کم کرنا ہے ایک بار سیدھی سائیڈ سے اب یہ سیدھی سائیڈ ہے تو سیدھی سے کریں گے ریڈ والا سیدھ آ رہا ہے تو پھر ریڈ ریڈ فندے بننے ہیں پہلا فندہ نہیں بننا دو بنے تین چار پانچ چھے دو چار چھے سات پہلا سیمپل بل لیے سات اور آٹھ میں فندے کو ایسے کرنا ہے گمانا ہے اور پھر ایسے بن دینا ہے دو کا ایک کرنا ہے تو اے ادھر کو آگے آگے بڑھے گا تو ایسے کرتے کرتے ہم اے پورے فندے کم کریں گے باری باری سے ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جائیں گے اور ریڈ کی اس لائیاں بھی بڑھتی جائیں گے یہ دیکھئے بس اتنا بننا ہے پھر واپس آ جانا ہے واپس آ کر پھر بننا ہے تو ہم ایک ہی ریبی بتائیں گے آگے پھر آپ نے آگے آگے بڑھتے جانا ہے بہت آسان ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا اب یہ دیکھئے اس کو پلٹانا ہے پلٹا کے white کے ساتھ دو کا ایک کرنا ہے ایسے تو یہ ایسے لائن بن کے آئے گے اور یہ فندے فنش ہو جائیں گے یہ دیکھئے فرنڈ ہم end میں آگے ہیں ایک ہی فندہ بچا ہے تو اس کو بھی ہم ایسے لائن فندہ پلٹا کے دو کا ایک کر دیں گے تو ہمارے آٹھ کے آٹھ کے فندے فنش ہوگے بٹ ہم دو سلائی اور بڑھائیں گے جب ہم نے دو کا ایک کیا تو واپس جرور جائیں گے تب ہی یہ ڈبی کپلیٹ ہوگی تو الٹی سلائی ہم جرور بنیں گے اگر الٹی بنی ہے تو سیدھی بھی بنیں گے تب ہی تو چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو آٹھ کے آٹھ ہم نے بون لیے ہیں اب پھر ہم آگے یہ آٹھ فندے اٹھائیں گے انہی میں سے تو پہلا یہ والا ایک پھر دو پھر پورا چین اٹھانی ہے تین چار کتنے اٹھائے ہیں پانچ اور جے شے کتنے اٹھائے ہیں بھئی آٹھ تو جہاں تک ہے دو چار چھے آٹھ دو چار پانچ اٹھائے ہیں اور جے چھے پھر آگے کی چین سات پھر آگے کی آٹھ تو آٹھ چین ہم نے اٹھانی ہے پہلی چین ہم نے چھوڑنی ہے ایسی ہاں جے والی چین چھوڑنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور جے والی آٹھ اور لاسٹ والی چین بھی چھوڑ دینی ہے تو ایسے ہم نے آٹھ پندے ہی اٹھانے ہیں کیونکہ ایک چین جے دکھ رہی ہے الگ سے دکھے گی پھر اس کو واپس بڑھنا ہے ہم نے آٹھ پندے اٹھائے ہیں تو آٹھ ہی بڑھنے ہیں ایسے دو چار چی آٹھ یہ آٹھ جے ہیں آٹھ وہ پچھلے ہم نے بڑھے ہوئے ہیں جے دیکھئے ہے نا پھر اس کو سیدھا اتارا اور دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھوہ پندہ جب بڑھنا ہے اس کو پلٹانا ہے اور سیدھے کے ساتھ دو کا ایسے جوائنٹ کر دینا ہے ایک تو یہ ایسے آئے گا پھر واپس آ جانا ہے اور ان کو بڑھنا ہے ایٹ فندوں کو ایسے کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے جائیں گے جے دیکھئے اسی کو بڑھنا ہے تو ہماری یہ پوری ریڈ لائن آئے گی بڑھتے بڑھتے دس ڈیپیاں بڑھیں گے ایک بڑھن چکے ہیں دوسری بڑھن رہے ہیں اور اس کو پلٹائیں گے ایسے اور اپر سے دنوں کا ایک کر دیں گے وائٹ اور اس کا تو ایسے اس کو بڑھنے گے پھر ہم جہاں پہ بھنتے جب ڈیپی بن جائے گی پھر ان آٹھ فندوں کو اٹھائیں گے اے والی چین چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے ایک بار دیکھ لینا یہ لاسٹ والی چھوڑ دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ مطلب کہنے کا کہ آٹھ ہی اٹھانی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نو ہے چین تو نو چین نہیں اٹھانی ہے ایک چین لاسٹ میں چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے بڑھاتے جانا ہے اب آگے آگے تو ہم نے آپ کو جو وائٹ بنا ہے تو اے سیدھی سائٹ سے دو ایک ہوگا اور ریڈ پٹی پوری وائٹ کی طرح بن کے آ جائے گی تو اس میں آپ دو سلائی میں بھی اب بن سکتے ہیں تین میں بھی تو کیونکہ جس کو ابھیاس ہو جاتا ہے بننے کا وہ ایسے بن لیتے ہیں اگر آپ نے سرکولر سلائی میں ڈال کے رکھنا ہے ان بندوں کو ڈال سکتے ہیں وہاں سے بھی بندے لے سکتے ہیں سرکولر میں لیتے جائیے اور ہماری ایسی سلائی ہے اگر آپ کے پاس نو نمبر نہیں ہے تو ایسے سلائی سکتے ہیں اگر ای چار سلائی نو نمبر کی جب دس نمبر کی نہیں اگر دس نمبر کی بھی پڑی ہے تو ایسے اس ریڈ راؤن کو کور کر یہ دیکھئے ہماری تین لائن نے بن کی ہے بورڈر ایک لائن بلو وائٹ اور ریڈ اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی ریڈ لائن تو بنتے 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 جہاں پہ آکر پہنچ گئی ہے اب ہم نے بلو کلر سٹارٹ کرنا ہے یہ والا جہاں تو کٹ کے لائیں جہاں سات میں لائیں گے اگر سات میں لائیں گے تو جہاں ہم پھر سوئی سے اس کو کور کریں گے ورنہ یہ رستے میں آئے گا تو ہم اس کلر کو آگے لے کے آئیں گے اور بلو کلر بنانا ہے تو دیکھئے ہم نے دو کا ایک کیا ہے ابھی کیونکہ خط فنش ہوگے نا ہمارے فندے سارے وائٹ وائٹ کو فنش کرنا تھا اور ریڈ کو آگے بڑھانا تھا تو وائٹ اور ریڈ دو کا ہم نے ایک کر لیا اب جہیں سے ہم واپس آ جائیں گے اور ہم نے اب جہاں سے فندے اٹھانے ہے تو کیسے فندے پہلے سیدھے طرف سے ریڈ سے ایسے دیکھئے یہ سلائی ہم ایسے کمپلیٹ کریں گے کیونکہ جب ہم دو کا ایک کرتے ہیں تو سلائی کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی سلائی کو کمپلیٹ کیا اب جہاں سے ہم نے فندے اٹھانے ہے اپنی طرف اور کس کلر سے بلو کلر سے تو ایٹ فندے اٹھائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹھ تو آٹھ فندے اٹھانے ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ والا فندہ اس کلر سے اٹھائیں گے ایسے تھوڑا سا لوس رکھ رہا ہے کہ ایسے اگر کاٹ کے لگانا ہے تو کاٹ کے لگانا ورنہ سوئی سے پھر اس کو ساتھ ساتھ کور کرنا پڑے گا وہ بھی ہم بتا دیں گے تو ایک فندہ اٹھایا پھر ہم نے دوسرا فندہ اٹھایا پھر ہاں اینڈ والا اٹھائیے یہ والا وہاں ہمیں چین چاہیے دو پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھے اور سات اور جے لاسٹ والا آٹھ تو ہم نے آٹھ فندے اٹھا لئے اب ان آٹھ فندوں کو بننا بھی ہے اور جہاں پہ دو کا ایک بھی کرنا ہے تو جے فندے ہم نے اٹھا لئے ہے اب ہم واپس ان فندوں کو بنیں گے پھر سیدھے ایک فندہ سلیپ کریں اور ان آٹھ ٹوٹل آٹھ فندوں کو پورا بن کر ready کر لیں ایسے بن لیا جے ہم ٹائٹ کریں اب ہم پھر واپس آئیں گے کیونکہ بننے کے دو سلائی بن لی ہے دیکھئے ایک ڈزائن ہمارا گیا ادھر پھر گیا ادھر دو پھر گیا ادھر تین اب جائے گا ادھر جائے گا جہی دیا رکھنا ہے اپنے اُلٹی سائٹ سے بن جائے گا تو اُلٹے فندے تو کبر ہو نہیں ہے تو اس سائٹ کو ڈزائن جائے گا تو جے فندے کبر ہو گے کیونکہ جے تھریڈ تو ہمارا جہاں پہ دیکھئے فنش ہو گیا تو جب تارہ اب ہم اسی سے بنتے ہوئے آگے آئیں گے اور جہاں پہ ہم ریڈ اور بلو دونوں کا ایک کر دیں گے تو جہاں کو یہ ڈزائن چلے گا سیدھی سائٹ سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے سیدھی سائٹ پہ پہلے ڈزائن گیا ادھر ادھر جائے گا تو جیسے ہی ہم نے جہاں دو کا ایک کیا تو واپس جائیں گے ہر بار سیدھی سائٹ ہو اُلٹی سائٹ ہو فرسٹ فندہ نہیں بننا بنے اتار نا ہے اور پھر جہاں سے پٹی سٹارٹ ہوگی ہے 10 کی 10 پٹی ایسے ہی بنے گی جی ہم نے جہاں چھوڑ دیا ہے بنتے بنتے آگے تھے نا تو آگے کو ہمیں بنیں گے تو جی ہم 8 فندے بنیں گے پہلے 7 فندے بن لیں گے پھر 2 کا 1 کریں 7 بن لیے جو ہمارا 8 فندہ ہے وہ اور جی 2 2 کا 1 تو ہم نے کیا کیا ایک بار اُلٹی سائٹ سے 2 کا 1 کرتے ہیں تو ایک بار سیدھی سائٹ سے جی آپ نے دیان رکھ رکھ ہم نے ہر بار بتایا ہے آپ کو کہ اس کو کیسے start کیا پھر اس کو کیسے start کیا پھر ادھر کیا تو سیدھا اُلٹا سیدھا اب پھر اُلٹی سائٹ 2 کا ایک اور آیا تو خندے ہم پورے بھنیں گے پھر واپس آ جائیں گے یہ جو ہمیں لائن سی دیکھتی ہے جب بن جائے گی تو اے نہیں دیکھے گی لائن پھر ہم آتے ہیں واپس واپس آ کے پھر خندہ سلپ کریں گے اور باقی کے سات خندے بنیں گے تو ٹوٹل سات خندے بن کر سلپ کیا ہوا اور دوسرا کیونکہ آٹھ آٹھ پھندوں کا ہی ڈیزائن ہے جہاں پھر ہم پھر دو کا ایک دیں گے تو ایسے ہم آگے آگے بناتے جائیں گے پھر جہاں سے خندے اٹھائیں گے پھر جہاں سے اٹھائیں 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 ایک جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک پٹی اٹھائیں پھر اٹھائیں پھر اٹھائیں 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 جہاں گھومتی جہاں سے پوری بلو پٹی بن جائے جہاں دیکھائیں ہم نے اٹھائیں بلو راؤنڈ بھی لے لیا ہے جو کہ اٹھائیں پھر اٹھائیں گئیں پھر ادھر ریڈ پھر بلو ادھر اب وائٹ ڈالنا ہے کلر ہم نے اس کے اوپر تو ادھر کو جائے جائے جب ہم جہاں پہ اے بونتے آئے تو ہمارا فنش ہو گیا ریڈ کلر تک آگے تو فنش ہو گیا اب ہم واپس جائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی دو کا ایک لیا ہے تو جب ہم واپس جائیں گے یہ ہی بونتے ہوئے بلو کلر آگے وائٹ لگائیں گے جہ ایٹ فندے ہم بون لیں گے جہ دیکھ ایٹ فندے ہم نے بون لی ہے اب جہاں پہ وائٹ لگائیں پہلے وائٹ ادھر گیا ہے اب ادھر جانا اپنے آپ دیکھ جاتا ہے اور سیدھا بونیں گے پہلے ہم الٹے پہ دو کا ایک کرتے آئے ہیں بلو کلر سے اب ہم وائٹ کلر سے فندے اٹھائیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا thread جہیں پر تھا جہیں سے تھوڑا long ہم جہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو تین اٹھائیں سیدھی طرف سے ہم پوری چین اٹھاتے ہیں اٹھائیں اٹھائیں تو ہم نے جہاں پہ بھی اٹھ فندے اٹھانے ہے دیکھتے ہیں کتنے اٹھے ہیں دو چار چھے سات اور ایک لاسٹ والا بھی اٹھا لینا ہے ایسے جہ دیکھئے ہم نے آٹھ فندے اٹھا آٹھ فندے ہے پہلا فندہ اتھاریں گے اور پھر اس کو بنیں گے تو آپ باری باری سے ہر سٹریپ کو دیکھتے جانا ہے اور اس کیاب کو بڑھاتے جانا یہ دیکھئے لود چھوڑا ہے تھوڑا سے ہم نے کیاب پہننے گے تو براب آئے گا ہم ٹوٹے ڈی لگا رہے بیج میں ہی لانگ کر کے لگا رہے ہے اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے بھلو کو اور وائٹ کو فرسٹ فندہ سلیپ کریں گے اور جے ہم سات فندے پہلے بول لیں گے ایسے آپ کو پتا ہی ہے دو چار چھ سات اور آٹھ فندے کو اب سیدھا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دو کا ایک کر نا ہے پھر پھر پیچھے کو دو کا ایک کرتے تو ایسے کرتے کرتے ہم اس ٹی پوری بنا لیں گے یہ فندے کم ہوتے جائیں گے جے لانگ ہوتے جائیں پھر جہاں سے واپس آئیں گے وہ آپ کو پتا سٹریپ اور آگے آگے بڑھتی جائے گی اور فرسٹ فندہ نہیں بنا ہے ہر بار چاہے اُلٹا ہو اُلٹی سائیڈ ہو چاہے سیدھی سائیڈ ہو اور سیدھی سائیڈ پھر آ کر ہم اس کے ساتھ اس کو پلٹائیں گے اور جہاں سے ایک فندہ اور لے لیں گے بلو کا ایک کر دیں دو چار چھ فندے رہ گئے ابھی ہم نے دو فندے یہ ہے تو ایسے باری باری سے ہم نے فندے کرتے جانا ہے اور بڑی سندر سی یہ بن گئے تو ہر سٹریپ میں اب ادھر کو جائے ادھر کو آ کر جہاں تک فینش ہوگی اس کے بعد وائٹ کے بعد وائٹ بنا لی اور پھر ریڈ بنا لی تو آپ کو پتا ہے ایک بار روٹی سائید ایک پار سی سائید بنا دیکھیں ہم نے پورا راؤنڈ کلیر کر لیا ہے اور ہم جہاں پہ واپس آگے ہیں واپس آئے جہاں پہ واپس آنے کے بعد اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو یہ فول لیندھ ہے لڑکیوں پہنے لیڈیز پہنے تو ان کی جو لیندھ آئے گی وہ ہم بتانے جا رہے ہیں تو جید دیکھئے سات انچ پروپر بنگی ہے سات جہاں سے رکھیں گے اور جید کیونکہ ہماری لائن پوری کور ہوگی ہے تو ریڈ سے کیونکہ وائٹ تھا نا وائٹ کو کور کیا ہوا ہے تو تینوں فندے لائن دیکھئے ہمارے پاس ہے اب ہم نے بننا ہے ہم نے دو الٹا کیا ہے تو جہیں سے ہم واپس جائیں گے ادھر کو نہیں آئیں گے اور ہم جی والا کلر لگائیں گے تو پہلے ہم واپس جائیں پھر لگائیں گے تو کیا کرنا ہے ہم نے دیکھئے اس کو ساتھ ہی کور کر لیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے پھر دوسرا بنیں گے تیسرا چوتھا پانچ ماں چھے ماں سات اور آٹھما فندہ بھی بھول لیں گے جب آٹھما فندہ بھول تو یہ ادھر کو جا رہا ہے اب ادھر کو جانا ہے تو بلو کلر ہم سٹارٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے ساتھ بلو کلر اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہم نے سیدھے فندے اٹھانے ہے تو ہم جہاں سے ایک فندے اٹھاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اب ہم نے صرف سکس فندے اٹھانے ہے ایک پہلا چین چھوڑ دینی ہے اور دوسرا فندہ اٹھانا ہے ایسے دوسرا دوسرے فندے میں سے اٹھایا پھر دو پھر تین پھر چار اور پھر پانچ اور ایک اور چھ ایک لاسٹ میں چھوڑ دینا ہے پہلے ہم کتنے اٹھاتے تھے ایٹ اب سکس اٹھانے ہے سکس اس لیے اٹھانے ہے کہ اب ہم اوپر کو بائنٹ کرنا ہے تو سکس فندے اٹھائیں گے تو اسی سے ہم پورا بنیں گے سکس کے سکس فندے بول لیے اب جہی سے پھر واپس آئیں گے اور گٹائی ویسے ہی ڈال لیں گے جیسے ڈالتے ہیں ایسے اب سکس فندے ہے تو فائی ہی فندے بننے ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر دو فندے ادھر سے لینے ہے ریڈ اور لے کر اس کو گٹائی ڈال لینے ایسے دو فندے لیے ہے نا تو ایک بار جہا پہلی بار دو فندے لینے ہے پھر لاسٹ میں دو فندے لینے ہے تو ہمارے اے بھی ریڈ بھی چھے فندے ہو جائیں گے تو جہیں سے واپس آ جائیں گے اور ان کو بنیں گے سکس فندوں کو سکس فندے بنیں پھر واپس آگے واپس آ کر پھر ان سکس فندوں کو بننا ہے اور ریڈ کلر کو ساتھ میں اب ایک ایک فندہ کم کرنا ہے ادھر رکھئے اور دو کا ایک ایک ریڈ اور ایک بلو ایسے پھر واپس آ جانا تو لاسٹ وڑے دو کا ایک کرنا اب ہی نہیں کرنا تو اس سے کافی فندے کم ہو جاتے ہیں اور لیندھ بلو کلر کی تھوڑی کم ہو جائے گی ایسے بنیے پھر واپس جائیے ایسے بھونتے بھونتے واپس جائیے اور ایک ایک خندہ کم کرتے جائیے اور جے والی پٹی بھی ہم ایسے ہی بنا لیں گے پھر واپس ایک تو ایسے ایک کریں گے پھر لاسٹ میں دو کریں گے وہ بھی دکھا دیتے ہیں جی دیکھئے لاسٹ میں آگے ہیں دو فندے بچے اس کو پلٹانا ہے اور دو کا ایک کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے تو ہمارے دیکھئے فندے بھی کور ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھے سلائی میں ہی ڈبل بارہ سلائی بنتی ہے تو چھے میں کور ہوگے اب واپس تو ہم نے جانا ہی ہے پھر واپس آنا ہے ایسے جب واپس آئیں گے تو سات میں پھر ہم فندے اٹھائیں آگے چھے فندے بونے ہیں دو چار چھے فندے ہی اور اٹھانے ہے ایک فرسٹ کا چھوٹ نا ہے چین اور ایک لاسٹ ما ایک فرسٹ کا ہم چھوٹ رہے ہیں اس کو پکٹ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور ایک چھے تو چھے فندے ہم نے اٹھا لئے ہے باقی ہم نے چھوڑ دی ہے چھے ہی اٹھائیں اب چھے کو پھر ایسے ہی بون نا ہے تو جب فرسٹ بار بون یں گے تو دو چار چھے دو کا ایک کر نا وہ آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ہم ایسے ہی بتا رہے ہیں جی دیکھئے لاست والا فندہ اس کے ساتھ بننا ہے تو چھے فندے ہیں جہاں آٹھ فندے ہیں تو فرسٹ والا دو کا ایک کریں گے اور لاست والا دو کریں گے جب اس کو بلٹائیں گے تو جہیں پر دو کا ایک کرتے گے ایسے تو ایسے یا کر کے بھونتے جانا ہے یہ دیکھئے ہماری لیندھ پروپر ہوگی ہے ہم نے ایک چھے چھے فندے اٹھائے تھے اور ہم نے ایک پوری سلائی بھول لی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں تک ہم نے اپنی سلائی کور کر لی ہے جہاں سے چلتے ہوئے جہاں تک آگے ہیں اب جہیں سے واپس جانا ہے اور پھر ہم نے پہلے جیسے ہی ہم نے تین کا ایک کیا دو ہمارے ریڈ تھے آپ ایک بار دیکھ لی یہ فٹا فٹا دو ریڈ تھے جے دو ریڈ اور اس کو پلٹایا اور تین کا ایک کر دیا اب جہیں سے ہم واپس آ جائیں گے جہیں سے واپس آئیں گے اور وائٹ تھریڈ لگائیں گے اور ہم اس کو بھرنا شروع کریں گے کیونکہ جے سلائی ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے جہیں کمپلیٹ کر لی اب ہم جہاں سے واپس اٹھائیں گے کیونکہ جہیں دیکھئے ادھر کو گیا ہے اب واپس ادھر کو آنا ہے پہلے ہم نے اٹھائے تھے اب ایک شوڑ دینا ہے اور ہم نے 4 اٹھانے ہے واپس اٹھائیں ایسے ایک جہاں شوڑ دیا وائٹ کے ایک دو تین اور چار ہم نے اٹھا لیے جہاں سے جہاں سے لے جہاں تک یہ کھیچنی بڑھنی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے چار اٹھائے اب جہیں سے واپس آتے ہیں جہیں سے ہم واپس آئیں گے دیکھ رہا اب ہمارا بلو اور ریڈ تھریڈ ویسے لگے گا نہیں تو جہیں سے جب واپس بھن کے آئیں گے ان چار فندوں کو ہی بڑھیں گے پھر واپس آ جائیں گے اور ایک دو تین چار جو ہمارا فورت فندہ ہے اس کو ہم نے اب ان کے ساتھ یہ چھے فندے ہیں تو ہم نے جہاں دو کا ایک کرنا ہے یہ فرسٹ میں اور لاسٹ میں تو ہمارے چار فندے آئیں گے تو ایسے ہم نے دو کا ایک کر دیا وائٹ کے ساتھ پھر جہاں سے ہم واپس آئیں گے تھوڑے سے thread اٹک رہے ہاں بعد میں ٹھیک کر لیں گے تو چہی سے دے دیکھئے واپس آگے کیونکہ چھوٹی پہلے دو کا ایک کیا تھا اب اس کو اور اس کو بلو کو اور وائٹ کو دو کا ایک کریں گے اس کو بھی ایک لیں گے پھر لاست والا دو لیں گے تو ایسے بنتے بنتے واپس آئیں گے ہم اور وائٹ ڈب بھی چھوٹی سی بن جائے گی جو دیکھئے لاست آکر پھر بلنا ہے ہم چار فندوں کو تو ہم بل لیں گے دو تین جب ہم دو کا یا تین کا ایک کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں اب پھر ہم ایک فندے اٹھائیں گے چار فندے تو ہم بل لیں گے اور جہاں سے پھر 4 فندے ہی اٹھائیں گے جو دیکھئے چار فندے بھنے تو ایسا آیا کیونکہ پہلے ہم نے 6 بھنے تھے تو تھوڑا اور چھوٹا سپیس آیا تھا اب بائنٹ کا آئے گا اس کے بعد تو ایسے بھی بائنٹ کر دیں گے بل لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر جہاں سے 6 فندے اٹھانے ہے ایک کو چھوڑ گے ایک دو تین چھے فندے نہیں چار فندے اٹھانے دو اٹھائے ایک پھر چھوڑ دیں گے چین کو اور چوتھا فندہ اٹھا لیا بس اب 4 4 فندے بھنے ہے اور جہاں پہ جو ہم نے کم کرنے ہے پہلے دو کا ایک کرنا ہے پھر دو کا ایک جہیں سے جب ہم واپس آ جائیں گے تو پھر وہ ہی بنیں گے سیم آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہوئے گی مجھے امید ہے تو ہم نے 4 فندے ہی بنے واپس آگے پھر ہم نے 4 فندے بننے ہے تین بننے کے بعد ہم ایک فندہ جے لیں گے اور دو بہت ڈیٹیل میں ہم نے بتا دیا ہے بس ایسے ہی آپ نے آگے 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 بھائٹ کا بناتے جانا ہے یہ دیکھئے فرینڈ اس کی لیمت ہوگی ہے اور ارام سے کیا پائے گی اور اب ہم نے 4 4 فندوں سے بنایا تھا چار 4 فندوں سے دیکھئے پہلے 6 6 فندوں سے بنایا ہم نے پھر اب 4 4 ہے تو اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان فندوں کو بائٹ کرنا ہے تو ایک فندہ ہم سلیپ کر لیں گے ان چار فندوں کو دو کا ایک کریں گے ایسے پھر ایک دو کا ایک کریں ادھر والا فندہ ادھر پھر اس فندے اور اس فندے دونوں کا دو کا ایک کریں پھر بیج والے دو فندوں کا ایک کریں گے تو ہمارے 30 فندے ہیں 4 4 4 فندے ہیں 4 4 فندے ہیں تو 10 1 2 3 4 ایسے 10 ڈیبی ہیں 40 فندے ہیں تو 20 رہ جائیں پھر آگے کا جے والا دونوں کو کمبائن کر کے ایسے 2 کا ایک کر دیں ایسے ہم پورا کور کرتے ہوئے فول بنتا جائے آگے آگے بڑھتے جائیں پورے فندوں کو ایسے ہی بائن کریں گے پھر دو کا دیکھ دیکھ دو کا ایک کیا ہے اور ایک فندہ ہم نے ویسے بھول لیا کیونکہ دو چار چھ آٹ دس بارہ چودہ سولہ ٹھارہ بھی ایک 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 بھندے ہیں بائیس ان کو ہم اب پتہ کیا کریں گے کیونکہ تھوڑے رہ گئے ہیں بھندے یہ دیکھ ہم نے لاست میں لاست تک دو کا کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنے کی سلائی کرنی ہے بس بیچ کی سلائی آئے گی باقی تو پورا راؤنڈ میں سلائی ہوا ہے اکٹھا ہے تو اتنا ہم تھریڈ کاٹ لیں اور سوئی میں ڈال لیں ایسے نیڈل میں ڈال لیں نیڈل میں ڈال کے ان پورے فندوں کو کور کر لیں جتنے بچے ہیں ہمارے سلائی چھوڑتے جائیں اور ایسے کور کر لیں ان فندوں کو باری باری سے لے لیں ایسے دیکھئے ہم نے نینا کور کر دیا ہے پوم پوم بھی لگا سکتے ہیں بیج میں اب ایک بار اس کو پھر کور کر نا ہے جو ہمارے فند ہے تو جو تھوڑے تھوڑے بیچ میں گیب آئے گا تو کوئی بات نہیں اتنا تو آتا ہی ہے پورا فول سا بن گیا ہے اب نیچے آجیں گے باہر کی سائیڈ بیک سائیڈ میں آکے اس کو پکا کر دیں ایسے اگر آپ اس گیب کو سلنا چاہتے ہیں تو آپس میں سل بھی سکتے ہیں وائٹ کو وائٹ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہے جیسے یہ سل سکتے ہیں یہ مت پوچھنا سوچنا کہ اب ہم کیا کریں ایسے ہم کریں اب جو ہم نے تھریٹ لگا تھا بلو اور اس کو ہم سوئی سے کور کر دیں گے دیں گے دیکھئے ایسے سائیڈ سے کور کرتے جائیں گے اور ایسے آپس سائیڈ سائیڈ دیکھئے تھوڑا دوری پہ کرتے کرتے ایسے اس کو کور کر دیکھئے جیسے ادھر کور کیا ہے ایسے اس لائن کو بھی کور کر دیں گے جا ان کو آپ اس ملا کر کور کر دیں گے اور جو ہمارا ای نیچے کا بھاگ ہم نے صرف بارٹر بنیا تھا دو سائی کو وہ ہم آپس میں اس ہی سائی کر دیں گے جو دیکھئے اس کو اچھے س س س س س س دیجئے جو ہمارا پورا تھا ای تا کہ لگے کہ نیچے کا بارٹر بھی ہم نے بلکل س س کر دی ہے این تک اور اب نیچے آجیں گے نیچے آکے ان تھریڈ کو بھی کور کر دیں آپس میں ایسے پھر جہاں سے ہم اس سٹارٹ کرتے ہیں بنانا وہاں سے ایسے اس کو بھی لے ایسے آپ سے جڑ جائے گا اور آئے گا دیکھئے بڑھ کتنی سندر لگ رہی ہے سیم ویسی بنی ہے جیسی ہمیں پک ملی تھی تو چلیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کیجئے ہم نے بولا تھا نا اگر آپ کو لگے تو اس کو آپس میں دو دو ٹنکے سے سل سکتے ہیں تو وہ ہی لائنے اور اتنی ہی لائنے بنی ہے اور لیڈیز کے لیے بہت بیس ہے لڑکیوں کے لیے کالج پینکے جا سکتی ہیں لڑکیاں کیونکہ بن کر لگی بہت سندر رہی ہے جو ہمارا راؤنڈ تھا اس کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے دیکھنی رہا ہے تو بورڈر آپ ایسے آٹھ آٹھ ہنچ بنی ہے لڑکیوں کے لیے سب ہی اس کو پین سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک سبسکرائب کرنا اور جس بی رکیشن کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے اور آنے والے ویڈیوز اور مل سکے آپ کو نئے نئے ہم بناتے رہتے ہیں پرجیکٹ اور نئے نئے ہم ڈیزائن بھی ڈالتے رہتے ہیں تو چلیے پھر اس کو سبسکرائب پہلے کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو ملتے ہیں کسی اچھے ڈیزائن کے ساتھ کسی اچھے پرجیکٹ کے ساتھ تب تک آباد رہے خوش رہے اور نیوز یر آپ کے لئے خوش یا لگ کر آئے تھینک یو با با آئی